اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ناظرین اکرام گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے والدین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے جنت چلی جائے ایسا ہو سکتا ہے جنت کا دروازہ چلا جائے ایسا ہو سکتا ہے اس کے عمل برباد ہو جائے ایسا ممکن ہے فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے گجشتہ نششت میں کئی ساری باتیں پیش کی گئیں انشاءاللہ آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے خصوصی طور پر ایک پوائنٹ اور ساتھ میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی وہ پوائنٹ کیا ہے وہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ان بھائیوں کے ذہنوں میں جن کے والدین مشرق ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے یا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جن کے والدین انہیں غلط کام کرنے کا حکم دیں کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے بیٹا سگرٹ لے کر آؤ اب بیٹا کیا کرے لائے کی نہ لائے نہیں لائے گا تو اس کی دھولائی ہونے والی ہے کیونکہ نماز پر کبھی دھولائی نہیں ہوتی ہے اگر بیٹے کی دھولائی ہو رہی لیٹ کی ہوا تو یہ پتہ نہیں میرا نشائی ہے دیکھا جائے گا کہ اگر باپ حکم دیر آئے غلط کام کا بیٹے نے داڑھی رکھ لیا باپ کہا کیوں رکھا تو ابھی اسے بڑھا بننے لگا کیا لیے قرآن و حدیث کی باتیں سن کر کے ماں اس کو منع کر رہی ہے بار بار تانہ دے رہی ہے کیوں ابھی اسے پہن لی بیٹی تیری شادی ہوتی تب تو پہنتی اس طرح کے حکم اگر ماں اور باپ کی طرف سے آئیں یا ایسا حکم جو کسی مشرک باپ یا مشرک ماں کی طرف سے آئے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی صلاح رحمی کیا جائے گا جو مشرک ہیں ہاں ان کے ساتھ بھی صلاح رحمی کیا جائے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ وہ شرط کیا ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اللہ نے کیا کہا وَإِن جَهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِ اور اگر تیرے ساتھ وہ کوشش کریں کہ تُو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر یعنی تیرے والدین اگر یہ کہیں کہ بیٹا تُو فلان غلط کام کر فلان کام کر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اببہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹا یہ بت ہے اس کی عبادت کر ابراہیم علیہ السلام اپنے اببہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے اببہ لا تعبد الشیطان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں جب بیٹے نے اببہ کو دعوت دی تو انجام کیا ہوا انجام یہ ہوا اببہ نے کہا بیٹا اگر تُو اپنے باتوں سے باز نہیں آئے گا نا تو تیری اتنی پٹائی کروں گا تجھے مار مار کر کے اور یاد رکھ تجھے گھر سے نکال دوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک برے کام پر وہ آمادہ نہ ہوئی بھلی بات کا اگر حکم دیں جہاں تک صلح رحمی کی بات ہے ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ ہے ایک بیٹے کی ایک بیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے والدین ابھی مشرق ہیں ابھی کفر کے حالت میں ان کے ساتھ وہ احسان کرے کیسے؟ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہتی ہے قدیمت امی میری ماں میرے پاس آئیں میری ماں میرے پاس آئیں وہی مشرقہ اور وہ کیا تھی؟ مشرقہ تھی کب آئیں؟ فی اہد قریش ادا آہدہم اس وقت آئیں جب مسلمانوں میں اور کافروں میں معاہدہ ہوا تھا دس سال کا کہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے یا دیگر جو معاہدے ہوئی تھے اس اہد کے درمیان میرے پاس آئیں تو صحابیہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مکہ سے آئیں ہیں مجھ سے ملنے کے لئے وہ مشرقہ ہیں ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا میں کیا کروں؟ کیا میں ان کے ساتھ صلاح رحمی کروں؟ کیا ان کے ساتھ اچھا برطاو کروں؟ خسن سلوک کروں؟ وہ چاہتی کہ ان کے ساتھ میں اچھا برطاو کروں آپ کا کیا حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اور صحابیات ایک ایک معاملے میں ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیتے تھے اگر نبی کہہ دیں پولان سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جو حق ہے اس حق کو برقرار رکھتے ہوئے اسمہ بنت عبی بکر سے کہا تو اپنے والدہ سے مل سکتی ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کر سکتی ہے تو ان کے ساتھ صلح رحمی کر تو اس سے اس بات کا پتا چلا کہ اگر کسی کے والدین مشرک ہوں یا شرک کرنے کا حکم دیں تو اس کے اندر ان کے اطاعت نہیں کرنا ہے لیکن ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے جیسے ایک صحابی تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو ان کی معنی قسم کھا لی کہ اے صحابہ جب تک تو اسلام چھوڑے گا نہیں یہ روایت کہاں کی ہے عدب المفرت کے اندر امام البخاری نے ذکر کیا ہے امام بخاری کے علق سے ایک کتاب ہے عدب المفرت تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی معنی قسم کھا لی کہ اے صحابہ جب تک تو اسلام کو چھوڑے گا نہیں میں کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لوں گی تو بیٹا تھا ڈر لگ گیا کیا ہوگا ماں کا کہ انتقال لگ جائے اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کون سے آیت کریمہ؟ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز پر کسی شرک کے کام پر زور دیا جائے شرک کے کام کو کرنے کا حکم دیا جائے جس کا تمہیں علم نہیں ہے اللہ نے کہا میرے ساتھ اگر کوئی شریک کرنے کا حکم دے رہا ہے گرچہ وہ والد کیوں نہ ہو گرچہ وہ ماں کیوں نہ ہو فلا تتعہما تو اے لوگو تم ان کی اطاعت نہ کرو ان کی پیر بھی نہ کرو یعنی والدین اگر کسی غلط کام کا حکم دیں بچے کو جیسے میں نے مثال دیا کہ اببہ کہیں سگرٹ لے کر آؤ اگر بیٹا انکار کر رہا ہے گنہگار نہیں ہوگا اببہ گنہگار ہوں گے اگر اببہ کہہ رہے بیٹا داڑی چھلا دو غلط کام پر ہیں اببہ یہ کہہ رہے بیٹا کیا دھو ابھی اسے کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھتا ہے تھوڑا نیچے رکھنا کیا تو موڈن بنتا تھا آج تو اتنا زیادہ پرانے زمانے میں چلا گیا ہے تو اببہ یا امی کسی غلط بات کا حکم دیں شرک کا حکم دیں اللہ نے کیا کہا ہے فَلَا تُتِعُهُمَا ان کاموں میں ان برے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے تو ایک سوال ہے جو شاید ہمارے ناظرین کے ذہن میں ہوگا تو اس لئے میں نے یہ جواب دینا بہت مناسب سمجھا تو ناظرین کرام ایک بات یہ تھی کہ اگر کسی کے والدین مشرق ہو یا کافر ہو یا اگر کسی بری بات کا حکم دیں تو ایسے عالم میں اللہ رب العزت نے یا اللہ کے رسول صاحب نے کہا ہے ان کے ساتھ سلا رحمی کی جائے گی لیکن ان کے اس غلط بات کو مانا نہیں جائے گا اب آتے ہیں نقصان کی طرف برائی کی طرف کہ ایک بندہ کتنا بڑا بدبخت آدمی ہے کتنا برا آدمی ہے جو اپنے والدین کی نافرمانے کرتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے قال آمین 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 تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین 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 تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ممبر پر چڑھے تو کچھ آج عجیب و غریب باتیں آپ نے کہیں اس سے پہلے کبھی آپ اس طریقی باتیں نہیں کرتے تھے اس سے پتا چلا کہ صحابہ علم کے اتنے طلبگار تھے کہ تھوڑی بھی چیز نبی کی زندگی میں کچھ دیکھتے تھے فوراں اس کو طلب کیا معاملہ ہے آج آپ نے آمین کیوں کہا آپ کے آمین کہنے کی وجہ کیا ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آج جب آپ ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا کہا آمین آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین کیا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے سل نے کہا اتان جبریل میرے پاس جبریل آئے تھے میرے پاس آسمان سے وہ فرشتہ آیا تھا جو قرآن لے کر کے آتا ہے آیا اس نے کہا اس فرشتے نے کہا کہ جو شخص من ادرک رمضانہ جو رمضان کا مہینہ پائے رمضان کا مہینہ آتا ہے کتنے سائر لوگوں کے لئے صرف کھانے پینے کا مہینہ ہوتا ہے جبریل نے کیا کہا من ادرک رمضانہ جو رمضان کا مہینہ پائے فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ اور اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے اللہ اکبر برباد ہو گیا وہ آدمی فَعَبَادُهُ اللَّهُ اس کے لئے توری ہو بربادی ہو اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ایسے آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی کہتا ہے نا رب فیل ہو گیا بیکار ہو گیا ایسا آدمی جو رمضان کے مہینے کو پائے اور کھانے میں گزار دے رات و رات شاپنگ میں گزار دے عام طور سے ہوتا ہے نا کچھ لوگ بزنس میں گزارتے ہیں کچھ ہماری بہنیں آخری کے عشرے میں کیا کرتے ہیں شاپنگ شاپنگ بہت مشہور ہے نا لوگوں کو نئی معلوم ہے رمضان کے مہینے کی حقیقت اسی لئے لوگ اپنی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں سوچتے ہیں ایک ہی مہینہ تو آیا شاپنگ کرنے کا اس لئے اس مہینے میں کئی سارے بزنسمن بڑے بڑے بزنس کرتے ہیں بڑے بڑے بزنس سب سے بڑا بزنس زندگی سے چلا جاتا ہے کوئی حساس نہیں ہوتا ہے تھوڑا بھی حساس نہیں ہوتا ہے حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ آمین کہیے قال آمین فقلت آمین جبریل نے کہا جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کرا لے دوری ہے اس کے لئے برباد ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ پایا وقت پاک بزنس کا مہینہ اگر کیوں بزنس کو چھوڑے چپ چاپ بیٹھا رہا جیسے سیزن ہوتا ہے نا سیزن میں اگر ایک تاجر بیٹھا رہے گا بعد میں بولے گا ہاں اب میں جاگ گیا ہوں پیوقوف آدمی ہو جبریل نے کہا آمین کو میں نے کہا آمین پہلے سڑھی کا امام لا ہے سم مقالا پھر اس کے بعد کیا کہا جبریل نے تم میں سے جو شخص اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی شخص نے اپنے ماں اور باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ خسن سلوک نہ کیا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا فماتا اسی حال میں مر گیا برتاؤ نہیں کیا اور اسی حال میں وہ دنیا سے چھلا گیا تخل النار وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا جبریل نے مجھ سے یہ کہا اور ساتھ ساتھ میں کہا اے نبی آمین کو میں نے آمین کہا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل نے کہا جس کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا کوئی بھی شخص ہو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑا فماتا اور مر گیا دخل النار ایسا آدمی جہنم میں داخل ہوگا اندازہ لگائیں جبریل نے تیسری بار بھی کہا آمین کہی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں تم میں نے آمین کہا یعنی نبی نے تینوں بار جو آمین کہا اپنی طرف سے نہیں جبریل کے کہنے پر کہا اور بددعا کون کر رہا ہے جبریل کہہ رہے ہیں وہ شخص برباد وہ شخص برباد وہ شخص برباد کون شخص برباد جو رمضان کا مہینہ پائے گھما دے جو اپنے اببا امہ کو پائے گھما دے جس کے پاس نبی کا تذکرہ کیا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر نبی کا نام لیا گیا اور نبی کا نام لینے کے بعد کہ آپ کا نام سننے کے بعد درود پڑھنا ایک مسلمان پر واجب ہے ضروری اسے پڑھنا ہے نہیں پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جبریل علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے ایسا آدمی پھیل ہو گیا ایسا آدمی کیا ہو گیا اگزام میں کامیاب ہونے والا نہیں ایسا آدمی بدبخت ہے ایسے شخص کے ناک مٹی میں مل جائے جو اتنا بڑا موقع پا کر کے اس نے گما دیا ناظرین اکرام پہلا نقصان کتنا زبردست ہے کہ فرشتے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کے ذریعے نبی کے زبانی خود جبریل جبریل خصوصی طور پر آ کر بتا رہے کہ ایسا بندہ جو اپنے ابا یا امی کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے دنیا سے چلا جائے اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے نقصان نمبر دو برائی نمبر دو کوئی شخص اپنے والدین کو اگر رولاتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو یاد رکھے اگر پریشان کرتا ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کو انجام دے رہا ہے یاد رکھے ہو بندہ معمولی کام نہیں کر رہا ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کر رہا ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا کہا کیا میں تمہیں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ کروں اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی نفس کا قتل کرنا والدین کی نافرمانی کرنا اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ نے کہا جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا تو جو بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے ناظرین اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ آپ اگر اپنے والدین کے نافرمان اولادوں میں سے ہیں آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں یاد رکھیں آپ کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں آپ کبیرہ گناہ کر رہے ہیں آپ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ اگر اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا یاد رکھیں بغیر توبہ کے آپ دنیا سے چلے گئے سزا بھکت نہیں پڑے گی اللہ رب رب رسول اٹھا کر کے قیامت کی دن جہنم میں ڈال سکتا ہے یہ دوسرا نقصان ہے اس بندے کے لیے جو اس کائنات کے اندر اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے تیسری چیز یہ ہے جو رولاتے ہیں ان کے بارے میں ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا میں کسی سفر میں تھا میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھ سے شاید ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے یہ کون کہہ رہا ہے ایک تابعی آ کر کے ابن عمر کے پاس کہا ہے شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو ابن عمر رہے ہیں اچھا بتاؤ کون سے غلطی ہے کیا غلطی بتاؤ تو صحیح کہا غلطی یہ ہو گئی ہے فلان فلان بتایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں یہ کبیرہ گناہ نہیں کبیرہ گناہ یہ ہے پھر انہوں نے ذکر کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کسی نفس کو نہاں قتل کرنا میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگ آنا کسی پر جھوٹا الزام لگانا اس طرح مسجد کے اندر اللہ رب العزت کی باتیں نہ کر کے کچھ اور کئی سارے گناہ کا تذکرہ کیا اور اخیر میں نو گناہوں کے تذکری کے بعد سب سے اخیر نے کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اور انہیں رولانا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کو رولانا جو بندہ اپنے والدین کو رولا رہا ہے یاد رکھے وہ گناہوں میں کبیرہ گناہ کر رہا ہے بڑا گناہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا تو جو تابعی پوچھنے آئے تھے ان سے پھر مزید کہا کہ اے فلان ابن فلان کیا تجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے تجھے جنت میں جانے کی طلب ہے کہا ہاں طلب ہے جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے جنت میں میں جانا چاہتا ہوں پھر پوچھا تیری ماں زندہ ہے کہا ہاں میری ماں تو زندہ ہے کہا اگر تیری ماں زندہ ہے تو ان کو اچھا کھلا اچھا پنا اچھے سے بات کر تکریم سے بات کر وواللہ ہی اور ابن عمر نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم اے فلان ابن فلان سن لے یہ کام اگر تو کرے گا اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا غور کریں ناظرین اکرام ابن عمر جیسے صحابی رسول وہ تابعی کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری والدہ زندہ ہے نا جا تو اپنے والدہ کو اچھا کھلا اچھا پنا ان کی باتوں کی تکریم کر ان کو بدتمیزے سے نہ بلا ان کے ساتھ اچھے سلوک کر یاد رکھ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے لیے جنت ہے تیرے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کر کے رکھا ہے تو ناظرین اکرام کتنی پیاری باتیں صحاب اکرام رضی اللہ عنہ خصوصی طور پر والدین کے بارے میں کہا کرتے تھے تو ناظرین اکرام آج کی اس نششت میں ہم نے آپ کے سامنے تین چیزوں کا تذکرہ کیا یعنی والدین کے تعلق سے تین باتوں کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں پہلی بات کیا تھی پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ کہ ایک بندہ اگر اس کے والدین مشرک ہوں اللہ کو نہیں مانتے ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرنا ہے ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا ہے میں نے واقعہ ذکر کیا اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بعد دوسری بات کا تذکرہ میں نے جو کیا کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کو پانے کے بعد میں نے علمی حدیث کا تذکرہ کیا جو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کو پانے کے بعد ان کی خدمت نہ کیا ان کی زندگی کے اندر ان کی خدمت نہ کر کے یوں ہی مر گیا وہ کہاں داخل ہوگا جہنم میں داخل ہوگا اور اس بارے میں وعید اللہ کی طرف سے بھی ہے رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے ساتھ ساتھ میں جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا بندہ اس بندے کے ناک خاک آلود ہو گئی وہ برباد ہو گیا جس نے ان تین کاموں کو نہیں کیا ایک کام کیا ایک کام کی اس نے رمضان کے مہینوں کو پا کر کے ضائع کیا والدین کو پا کر کے وقت کو ضائع کیا خدمت نہ کی تیسری چیز نبی کا نام آیا اور نبی کے نام کے آنے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس نے درود نہیں پڑھا اور اس کے بعد تیسری بات کو جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا وہ یہ کہ ایک شخص اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے یاد رکھے اگر والدین کو رولایا والدین کو اس نے اگر رولایا قیامت کے دن اس رولانے کے بنا پر اللہ تبارک و تعالی اسے سزا دے گا یہ تین باتوں کا تذکرہ ہوا ناظرین ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اپنی بارے میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے والدین کے ہمنا فرمانی کر رہے ہیں جس کے بنا پر نبی کی وہ حدیث جس میں بربادی کے بددعا کی گئی ہے جس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے والدین ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہمیں جائزہ لینہ بہت ضروری ہے ناظرین وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے پروگرام کو مزید اور بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں مزید اور برائیوں کے بارے میں کہ ایک شخص اگر اپنے والدین کے ساتھ بتتمیزی کرے گا اور اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی نششت میں باتیں پیش کی جائیں گی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں ملاقات ہوگی اگلی نششت میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات ہوگی